میں کوئی ون کلاس امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج ہمارا ہے بک ورک بک جو ہے وہ اس کا پیس نمبر آپ لوگ اوپن کریں نائن ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے آپ لوگ کو سالف کر کے سامنے پکچر شو کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ دیکھ کے جو ہے وہ میرا بک ورک اپنی بک کو سالف کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ یہاں ہمارے پاس کچھ ایکٹیوٹیز ہیں ٹھیک ہے نمبر جو ہے وہ 2 دیکھئے write the correct name under each picture یہاں پہ آپ لوگ کو کچھ pictures given ہے اور ان کے نیچے آپ لوگ انہوں کا correct name لکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ آپ کو کیا شو ہو رہا ہے یہ CPU ہے ٹھیک ہے CPU کو system unit بھی کہتے ہیں آپ لوگ اس کے نیچے جو ہے وہ لکھ لیں CPU اس کے بعد یہ آپ کے باس mouse کی picture ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے mouse کے نیچے لکھ لیں mouse m-o-u-s-e mouse اس کے بعد نیچے جو ہے وہ آپ کے پاس keyboard ہے ٹھیک ہے keyboard کے نیچے بھی آپ لوگ لکھ لیں k-e-y-b-o-a-r-d ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اس طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کیا ہے جی monitor ہے تو اس کے spelling بھی آپ لوگ لکھ لیں m-o-n-i-t-o-r یہ آپ لوگوں کا book work ہے آپ لوگوں کو جو heart copy دی جائے گی وہاں سے دیکھیں آپ لوگ انہیں books پہ کرنا ہے اور next جب آپ لوگ آئیں گے تو میں نے آپ لوگ کی books چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے circle the picture of computer parts اب یہاں بھی جو آپ لوگوں pictures given ہے اس میں کچھ computer parts کے بھی given ہے اور کچھ extra pictures بھی ہیں ٹھیک ہے جو computer related نہیں کرتی ہیں تو آپ لوگ انہیں ان pictures کو underline کرنا ہے جو کہ آپ کے پاس computer کا part ہے تو آپ لوگ دیکھ لیں جو computer کا part ہے ان کو میں نے underline کیا ہے اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے CPU ہے monitor ہے نیچے mouse ہے اور keyboard ہے ٹھیک ہے یہ 4 pictures جو ہیں وہ آپ کے پاس computer کا part ہے جی یہ جو ہے ہمارے پاس next page ہے ٹھیک ہے page number 10 ہے یہاں پہ 4 ہے دیکھئے color the parts of the computer یہاں پہ آپ لوگ نے computer کے parts ہے ان کو color کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے monitor ہے monitor کو blue کرنا ہے اور system unit کو brown کرنا ہے keyboard اور mouse next page پہ ہے keyboard کو yellow کرنا ہے اور mouse کو red کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا ہے keyboard کے اندر blue مطلب کہ یہاں پہ blue color کرنا ہے blue نہیں لکھنا ٹھیک ہے اور system unit کے اندر آپ لوگوں نے brown color کرنا ہے باقی جو ہے وہ ہمارے پاس next page پہ ہے یہ دیکھئے two more pictures keyboard کی ہے اور mouse کے keyboard میں آپ لوگوں نے yellow color کرنا ہے اور mouse میں آپ لوگوں نے red color کرنا ہے جو color بتائے ہوئے ہیں وہ ہی color آپ لوگوں نے کرتے ہیں اور کوشش کیجئے گا کہ neat neat color کیجئے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ picture سے باہر نہیں جانے اچھا next دیکھئے یہ آپ کے پاس picture ہے mouse کی تو یہ question کیا ہے draw the mouse یا آپ کو dotted form میں mouse کی picture given ہے آپ لوگ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے mouse کو draw کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ neat neat جو ہے وہ آپ لوگ نے اس کو draw کرنا ہے جہاں جہاں dot ہے وہاں ان کو dots کو آپس میں ملا دینا ہے جی یہ دیکھئے یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی main جو book work ہے آپ کا وہ ہے blanks fill in the blanks to complete the following sentences یہاں پہ آپ کے پاس blanks ہیں جو کہ fill ہوئی ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ لوگ number one ہے a computer has four main parts ٹھیک ہے f o u r four computer کتنے parts ہوتے ہیں four ہوتے ہیں number two ہے all the parts of a computer are attached to the system unit cpu کس کے ساتھ attach ہوتے ہیں system unit کے ساتھ اس کے بعد third ہے the monitor looks like a tv screen monitor کس کے ساتھ جو ہے وہ sorry کس کی طرح دیکھتا ہے tv screen کی طرح fourth ہے a b c d z r called alphabetic keys ٹھیک ہے spelling دیکھ لیں a l p h a b e t i c alphabetic keys اس کے بعد fourth دیکھئے mouse is used to dash something on the screen mouse جو ہے وہ click کرنے کے لیے screen پہ use کیا جاتا ہے آگے جو ہے آپ پاس columns جو میں نے match کیے ہوئے ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے column a ہے three buttons b میں دیکھئے mouse mouse three buttons ہوتی right left scroll wheel اس کے بعد number keys ہیں آپ لوگ کو پتا ہے number keys کونسی ہوتی ہیں 0,1,2,3 and so on 9 تک اس کے بعد LCD دیکھئے LCD جو ہے اس کو monitor بھی کہتے ہیں keys جو ہے وہ کس کے ساتھ match ہوں گی keyboard کے ساتھ تو یہاں پہ آپ لوگ کا unit 1 جو ہے وہ complete ہو گیا ہے thank you so much